موسیقی اسلام علیکم کوکنگ و سیما خان میں آج ہم بنائیں گے شامی کباب یہ کباب ہر دعوت کی جان ہوتی ہے اسے ہر کوئی پسند کرتا ہے بچے سے لے کے بڑے تک اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ میرے بتایا ہوئے طریقے سے بہت جلدی اسے تیار کر سکتے ہیں اور یہ کھانے میں بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں چلو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں آدھا کلو میں نے مٹن کا کیمہ لے لیا ہے اور سو گرام چنے کی دال چنے کی دال کو آپ ایک گھنٹے کے لئے بھگا دیجئے اور اچھی طرح دھوکے چھان لیجئے آپ کیمے کے اندر چنے کی دال کو ڈال دیا ہے اب اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے تکڑوں میں کاٹ لیا ہے اسے ڈال دے گے اب ایک چمچ بھر کے ادرک لسٹن کا پیسٹ ڈال دے گے اب اس میں کچھ مسالے ڈالے گے جس میں دو چائے کا چمچ ہم نے سابت دھنیا لے لیا ہے اور یہ نو سوکھی لال مرچ ہے مرچ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب یہاں میں نے ایک چائے کا چمچ سابت زیرہ لے لیا ہے اب اس میں آدھا چائے کا چمچ ہم نے کباب چینی لے لیا ہے دو ہری الائچی کباب چینی آپ ضرور ڈالیے اس سے شامی کباب میں بہت زبردست ٹیس آتا ہے یہ آپ کو کوئی بھی کرانے کی دکان میں بڑی آسانی سے مل جائے گی جہاں سب مسالے ملتے ہیں اب اس میں ہم نے ایک چائے کا چمچ بھر کے نمک ڈال دیا ہے نمک آپ ہم نے ٹیس کے حساب سے رکھیں اب یہاں ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پورڈر ڈال دیا ہے اب ایک گلاس پانی ڈال کے سب کو اچھی طرح مکس کر کے ہم گیس پہ اسے پکنے کے لئے رکھ دے گے تیز آنچ پہ اور بیچ بیچ میں ہم اسے چلاتے رہے گے آپ اسے دھیان سے بیچ بیچ میں چلاتے رہیے گا نہیں تو پانی خوشک ہو جائے گا اور نیچے سے کیمہ جل جائے گا اس بات کا خاص دھیان رکھنا آپ اب پانی خوشک ہو چکا ہے اور دال بھی ماشاءاللہ ہماری اچھی طرح گل چکی ہے اب ہم کیمہ کو تھنڈا کر کے ڈرائے پیس لے گے ہمیں پانی کا استعمال بلکل نہیں کرنا ہے اب کیمہ ہمارا اچھی طرح سے پیس چکا ہے اب اس میں ہم نے ایک ہری مرچی کو باریک کٹ لیا ہے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا لے لیا ہے جو آدھے کپ کے قریب ہوگا ہری مرچی آپ ایک سے دو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تیکھا زیادہ پسند کرتے ہیں اب سب کو اچھی طرح مکس کر لے گے اب کیمہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب اس کی ہم چھوٹی چھوٹی ٹکیا بنائے گے ہمارے گھر میں چھوٹے مسالے کے ڈبے ہوتے ہیں یہ اسی کا ڈھککن ہے یہ تھوڑا بڑے سائز کا ڈھککن ہے اور یہ چھوٹے سائز کا آپ کے گھر میں اگر ایسے ڈھککن موجود ہو تو آپ کو جس سائز کے بنانے ہیں آپ اس سائز سے بنا لیجئے اب یہاں میں نے ایک پولیتھین کی تھیلی کو چوکون ٹکڑے میں کاٹ لیا ہے میں تھوڑے بڑے سائز کے بنا رہی ہوں اس لئے میں بڑے ڈھککن کا استعمال کر رہی ہوں ایسا کرنے سے ہمارے کباب کے سائز ایک جیسے اچھے بنتے ہیں اور دکھنے میں جو کافی اچھے لگتے ہیں اب اسے ہاتھوں کی مدد سے دو چمچ میں نے کباب اس میں ڈال دیا ہے اب اسے ہاتھوں کی مدد سے سیٹ کر لیا ہے یہ بڑی آسانی سے اس طریقے سے تیار ہو جاتے ہیں آپ ایسے ہی سارے کباب کو تیار کیجئے اسی طرح سارے کباب ہم نے تیار کر لیا ہے اس میں ہمارے پندرہ کباب بنے ہیں آپ اس سٹیج پہ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں آپ فریزر میں رکھ دیں یہ تھوڑے ہارٹ ہو جائے تب اسے آپ کسی زپ لاؤگ پیک میں یا ٹائٹ کنٹیلر میں پیک کر کے رکھ سکتے ہیں یہ ایک مہنہ تک فریزر میں خراب نہیں ہوتے اب یہاں ہم نے ایک انڈا لے لیا ہے اس میں چھٹکی بھر نمک ڈالے گے اب اسے اچھی طرح پھیٹ لے گے اب گیس پہ تاوہ رکھ دیا ہم نے اس میں تیل ڈالے گے آپ فرائی پین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ایک ایک کباب کو انڈے میں ڈبا ڈبا کے ہم تاوے پہ رکھتے جائے گے گیس کی آنچ ہمیں میڈیم رکھنی ہے زیادہ تیچ آنچ پہ ہمیں اسے فرائی نہیں کرنا ہے اب اسے اولٹ پلٹ کر کے ہمیں گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے کباب کو آپ میڈیم آج پہ ہی پکا ہے کیونکہ کباب جتنا دھیمی آج پہ پکتا ہے اتنا ہی ذائکے دار کھانے میں لگتا ہے اب کباب پہ کلر ہمارے ماشاءاللہ بہت پیارا آ چکا ہے اب اسے ہم ایک پلٹ میں نکال لے گے ماشاءاللہ کباب بہت اچھے تیار ہوئے ہیں بہت ہی سوفٹ بنے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے کھانے میں بہت ہی ذائکے دار ہوتے ہیں میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھیں اور جو نئے آئے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ریسیپی کو لائک اور شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھی اللہ حافظ موسیقی